بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیرے پیارے پیارے بیورز کیسے ابھی دیکھیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوگے اور خیرے سے ہوگے ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں آج پہ نے بڑایا کچھ چکن کڑائی کیونکہ مارا پاس گھر میں مہمانے تو تھوڑا سا سپیشل اس کے بعد جو ہے میں نے کی لانڈری آج میں گئی لانڈری کرنے تو آج لانڈری ڈے تھا سنڈے ہے تو ہم سنڈے پہ ہی زیادہ در کپڑے دوتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں لانڈری میں ان ہوئی اور یہاں پہ سسٹم ہے ایک کہ آپ کو جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ لانڈری بک کرنی پڑتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا لانڈری کا جب آپ لانڈری کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کا دروازہ کھلتا ہے اور یہ لانڈری جو ہے ہمارے گھر کے بیسمن میں ہے اور یہاں پہ یہ سسٹم ہے سویڈن میں کہ ہر تقریباً کوئی بیس جو ہے گھر یعنی کہ ایک بیلڈنگ میں اگر بیس گھر ہے تو ان کو جو ہے وہ ایک لانڈری بیسمن میں دی جاتی ہے کچھ گھروں میں بھی لانڈری جو ہے وہ موجود ہوتی ہے لیکن ہمارے جو ہے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پہ یہ سسٹم ہے کہ بیسمن میں جو ہے وہ لانڈری ہوتی ہے تو یہاں پہ میں آ چکی ہوں اور یہاں جو ماشینز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں واشنگ ماشینز ہیں اور جو ڈرائے کرنے والی ماشینز ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں اب جو ہے میں جو ہے کپڑے اس میں ڈال رہی ہوں اور ماشین میں کپڑے ڈالنے کے جو بات جو ہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جو کپڑا ہے وہ ماشین سے باہر نہ ہو کیونکہ جو ماشین کا جو ہے کورڑ ہے اس کو جب ہم لوگ بند کرتے ہیں تو وہ صحیح سے بند ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین نمبر بنے ہوئے ہیں ون ڈو ڈھری تو میں ڈال رہی ہوں نمبر ٹو میں جو ہے صرف کیونکہ جو ون اور ٹو ہے اس میں ہم لوگ صرف یوز کرتے ہیں وہ جو تھرڈ نمبر ہے اس میں سولیشن یوز کرتے ہیں لیکوڈ فارم میں جو ہوتے ہیں سولیشنز وہ یوز کرتے ہیں لیکن اکثر یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے تو وہ غلط طریقے سے جو ہے وہ لگا لیتے ہیں تو یعنی کہ جہاں پہ صرف ڈالتے ہیں وہاں پہ سولیشن ڈال دیتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہوتا یعنی کہ پھر مسئلہ ہوتے ہیں اور جو اگر لیکوڈ ہے جہاں پہ وہاں پہ صرف ڈال دیا تو وہ بلوک ہو جاتا ہے تو ماشینز اکثر چلتی نہیں ہے تو بس سمپل ہے کپڑے ڈال کے اور آپ نے سیٹ کر لیا تیمپریچر نومل تویت اس کو بولتے ہیں سوینسکا میں یعنی سویڈش میں نومل تویت میں میں نے رکھ دیا ہے اور یہ تقریبا فورٹی ٹو منٹس چلے گی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے آپ ماشین کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سسٹمیٹیکلی چیزیں ہوتی ہیں بہت ہی اچھا سسٹم ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ پڑھ کے اور کر سکتا ہے تو یہ جو ہے ہم لوگ کپڑے ڈال کے اور واپس جا رہے ہیں سیڈیاں بھی ہیں یہاں پہ بیسمنٹ میں اور جو ہے لیفٹس بھی لگی ہوئی ہیں جو کہ سوینسکا میں ہم لوگ بولتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ہمارے کپڑے جو ہیں وہ تقریباً ہو چکے ہیں دھول چکے ہیں اب جو ہے میں کپڑوں کو نکالوں گی اور یہ تقریباً جو ہے 44 منٹس یا 43 منٹس تک جو ہے مشین چلی ہے اور نورمل تویت تھا یعنی کہ کوئی سناپ تویت نہیں تھا یعنی کہ کوئی نہیں تھا سناپ یہ کوئی کو کہتے ہیں یہاں سویڈش میں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو چکے ہیں اب ان کو ہم لوگ ہنگ کریں گے تو ہنگ کرنے کے لیے بھی جو ہے یہاں پہ یا آپ لوگ ہنگ کر سکتے ہیں یا یہاں پہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائر مرشین بھی موجود ہیں تو اس میں بھی آپ لوگ ڈائر کر سکتے ہیں تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہاں پہ کہ لوگ جو ہے کیا پریفر کرتے ہیں تو میں جو ہے اکثر جب بھی کپلے دھوتی ہوں تو میں پریفر کرتی ہوں مشین میں نہیں ڈالتی لیکن میں پریفر کرتی ہوں ہنگ کرنا تو یہاں پہ تین جو ہے وہ روم بنے ہوئے ہیں اور ایک اور بات کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ٹو گروپس ہوتے ہیں جو تویت مشین یہ لگے ہوئے ہیں ون اور ٹو تو جب آپ بک کرتے ہیں میں کر رہی ہیں ٹو میں تو میں نے کی ہے یہاں پہ گروپ ٹو میں جو ہے جو مشین ہے اس میں دھوئے ہیں تو آپ بھی میں گروپ ٹو والے ہی روم میں کپڑے ہنگ کر رہی ہوں بہت ہی اچھا سسٹم ہے یہ ہر جگہ ہونا چاہیے بہت ہی ایزی ہے کہ آپ نے کپڑے ڈالے صرف ڈالا اور جلدی سے دھل گئے کپڑے اور آپ نے جو ہے وہ ہنگ کر دیے اور یہ ہے ہیٹر جو کہ آپ کپڑے ٹانگ کے اس کے بعد آپ چلاتے ہیں اور یہ ہیٹر جو ہے تقریباً آپ لوگ دو گھنٹے تک چلا سکتے ہیں مطلب دو یا تین گھنٹے جتنا آپ چاہیں لیکن جو میکسیمم ہوتا ہے وہ تین گھنٹے ہوتا ہے اس سے پھر زیادہ نہیں کیونکہ آپ کی لانڈری کا جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ فور آرز ہوتے ہیں یعنی کہ جسے میں اچھا جی یہاں پہ میں آپ کے ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ جگہ دکھاتی ہو یہ ایک روم ہے منا ہوا ہے جہاں پہ جو ہے وہ استری کرنے کے لیے مشینز رکھی ہوئیں یہ پرانے زمانے کی استری کرنے کی کوئی مشین ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگ اکثر اپنے کپڑے جو ہے وہ استری کر کے جاتے ہیں تاکہ ان کو گھر میں جو ہے وہ نہ کرنے پڑے ہیں اور بجلی کا بل بھی نہ آئے مطلب بڑا ہوا نہیں آتا تو یہاں پہ جو ہے لوگ کر کے جاتے ہیں استری اور جو کہ بہت ہی اچھی فیسلیٹی ہے میرے خیال سے کہ ان کو دی گئی ہے تو یہ تھا میرا آج کا اللہ حافظ